ایک شخص غصے کا بڑا تیز تھا کسی عالم صاحب نے اسے مشورہ دیا کہ جب بھی غصہ آ جائے تو جنگل میں جا کر درخت میں کیل ٹھوکنا اس نوجوان نے ایسا ہی کیا جب بھی غصہ آتا تو جا کر درخت میں کیل ٹھوکتا یہ عمل کرتے کرتے آخر ایک دن ایسا آیا کہ غصہ ختم ہی ہو گیا یہ بات اس نے عالم صاحب کو بتائی کہ قبلہ میرا غصہ اب ختم ہو گیا ہے اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں یہ سن کر عالم صاحب نے کہا اب جاؤ اس درخت سے کیلے نکال کیا ہو یہ نوجوان گیا اس نے کیلے نکالی لیکن سراخ باقی رہ گئے یہ دیکھ کر عالم صاحب نے کہا بیٹے کیلے تو نکال نہیں ہیں لیکن سراخ باقی رہ گئے ہیں یہ وہ سراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگ کی دلوں میں کیا کرتے تھے غصہ اس سلکتی ہوئی تیلی کی ماند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی ہے موسیقا